بسم اللہ الرحمن الرحیم پچپنس سال کی جاری ہے تو اس پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی اب یہ بڑی خبر سامنے آ چکی ہے کہ واقعے گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جاری ہے اور ان کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ پچپنس سال کی ریٹائرمنٹ کی جائے اور پینشن ختم کیا جائے تو اس مد میں کیونکہ بہت زیادہ اخراجات جو کہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس لئے گورنمنٹ اخراجات کی کمی کے لیے یہ ایک زبردست فارمولا سامنے لاری ہے جس میں پچپنس سال کی ریٹائرمنٹ اور پینشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنے ابھی اس کی ذرہ ڈیٹیل کی طرف چلیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی ڈیٹیل میں کہا جی تو ابھی اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں تو آپ کے سامنے ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سے پچپنس سال کرنے کا فیصلہ اور حکومت اس پر بقیدہ طور پر غور کر رہی ہے سیول ریفارمز لانے کی تیاریاں شروع ہیں حکمت املی کے تحت تنخواہوں اور پینشن کا بوجھ کم کرنے کے لیے سیول سروس ریفارم کے تحت سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال سے کم کر کے پچپنس سال اور مستقبل میں تمام پبلک سیکٹر کامپنی کارپورش مالیاتی اداروں میں نجی شعب ترج کے بغیر پینشن پر پر کشش بنانے کا یہ فیصلہ ہے الانسز پر نوکرییں دینے کی تجاویز ہے زرائے نے بتایا کہ تجویز کے بارے میں آئی ایم آف کو بقیدہ طور پر آگاہ کر دیا سطح پر تجویز کی منظوری پر وفاقی سیکٹی کی بڑی تعداد ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس عمل سے اور اس طریقے سے ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ اس میں اخراجات میں بے تہا شک کمی آئے گی اگر اب ذکر کیا ہے جو تھی اس وقت جو اخراجات کی بات کی جائے تو ملٹی کے اخراجات پینشن کے تین سو تیتی عرب سے بڑھ کر تین سو چھالیس اور اسی طرح جو پینشن تین سو بامر ترونجہ عرب روپے سے بڑھ کر دو سو انسٹھ روپے ہیں سیول پینشن کی بات کی جو اسی عرب سے بڑھ کر بیاسی عرب تک جا چکی اور اسی طرح سیول حکومت کی اخراجات چار سو دو عرب سے چار سو تری سٹھ عرب تک پہنچ چکے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست اپ ڈیٹ اور بڑی زبردست نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ گورنمنٹ واقعی آئی ایم ایم ایف اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ تمام جو پینشن حضرات ہیں ان کی پینشن جو سرکاری ملازمین ان کی پینشن ختم کر دی جائے اور ساٹھ سال سے پچپن پر ان کو ریٹائرمنٹ دی جائے تو یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر بڑی نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے